زمین کے نیچے پگلتی سرکتی چٹانے آہستہ آہستہ نہ جانے کتنے سال ادم توازن کا شکار ہوتی رہی جن سے پھر ایک دن یکا یک ایسی شکت و ریخت ہوئی کہ بستیوں کی بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئی ہم اس سانہے کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے خطرناک اور محلک زلزلے کے طور پر جانتے ہیں یہ اکتوبر دوہزار پانچ کا واقعہ ہے لیکن اس زلزلے کے بعد ہوا کیا بہت شوروگل اور غمو حزن بھی ہوا مگر ساتھ ہی ساتھ بہت سے عملی اقدامات بھی کیے گئے بوری طور پر ہنگامی حالت کا نفاظ کر دیا گیا ساری کی ساری سرکاری مشینری اور وسائل اور بیشتر اسکری مشینری اور وسائل ہنگامی حالت سے نبردازمہ ہونے کے لیے میدان عمل میں اتر پڑے دوسری طرف وطن عزیز کے طول و عرض میں لوگوں نے ملکی تاریخ کی سب سے بڑی معاقات کی تحریک چلائی ہر طرف سے امدادی سامان کے ٹرکوں کے کافلے متاثرہ علاقوں کے طرف روانہ ہونے لگے یہ انسانی ہمدردی اور مدد کے لحاظ سے یہ ہماری تاریخ کا شاید روشن تئین باب ہے ایک زلزلہ اب آیا ہے ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غیور مسلمانوں اسلام کے وارثوں قوموں کی امامت کے دائیان کے عمومی معاشرتی کردار کی خوش فہمی کی خستہ دیمک زدہ امارت این آزادی کے دن زمین بوس ہو گئی ہے کردار کی مضبوطی کے بعد حیاء کے ظاہری ستونوں کو ایک عرصے سے بے راہ روی کی دیمک لگ رہی الیکٹرونک میڈیا اور جدید نظریات کے علمبردار ملت کی مسائی اور والدین اور اساتذہ اکرام کی غفلت اور تن آسانی کا اعتماعی نتیجہ جس کی جلک ہمیں گاہے بکاہے دگائی دے رہی ہے مگر اس بے رہم برہنہ فلم کا مکمل مشاہدہ ہمیں این یوم آزادی کے روز این قرارداد پاکستان والی جگہ پر ملا میری نظر میں یہ سانحہ اس زلزلے سے بڑا حادثہ ہے مگر ہم نے اسے ایسا بیانک حادثہ نہیں مانا کیونکہ اگر ہم نے اس کے میگنیچور کا درست ادراک کیا ہوتا تو سماجی ذرائع بلاغ پر قصور وار کا تائین جیسا ہے مقصد کام کرنے کے بجائے اس بات پر تفکر کر رہے ہوتے کہ بھوک سے بھی لگتے اس سماج کا جمہور بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ ترقی اور قوموں کی برابری سے حداف چھوڑ کر ستحیت کا اس قدر دلدادہ کیسے ہو گیا اور سرکار کی طرف سے حسب معمول نوٹس لینے کی بجائے اب تک اس پر کئی ٹھوس اقدامات کیے جا چکے ہوتے سب سے پہلے انتظامیہ کے وہ افسران جو ساڑھے تین گھنٹے اس سے باقبر رہے انہیں اس مجرمانہ غفلت پر اب تک سلاقوں کے پیچھیں گھونا چاہیے تھا پھر ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہوتا اس واقعے پر اور ایسے دیگر واقعات پر سخت سزاؤں کے قانون کی ادم دستیابی ہمیشہ مجرمان کے لئے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اہلِ علم و حکمت کے جامعات کے اساتزہ اور انسانی نفسیات کے ماہرین کے ہنگامی اجلاس کے کئی ادوار ہو چکے ہوتے یہ کیا ہو گیا کیوں ہو گیا وجوہات کیا ہیں اور تدارک کیا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے کوئی غیر معمولی بات نہیں اگرچہ یہ تھی مگر ہمارا رد عمل غیر معمولی مبنی برحکمت ہرگز نہیں ہے اور جب تک ہمیں اس زیان کا احساس نہیں ہو جاتا تب اپنے بچوں اور بچیوں کے لئے میرا مشورہ ہے کہ کوالٹی کنٹینٹ بھی کسی چڑیا کا نام ہے حصول شہرت کے لئے چھچورا ہونا ضروری نہیں اور دوسری بات خاتون کسی بھی حلیے میں کچھ بھی کر رہی ہو وہ قابل تقریم انسان ہے دستیاب یا موقع ہرگز نہیں ہے